اور اگر چار ماہ کے بعد بارشن کروایا جائے ضائع کروایا جائے غررت عبد اس کو دیت دینی پڑے گی کیسی دیت؟ غررت عبد او امہ ایک غلام ازاد کر دی جو مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کر دی یہ قتل ہے اس دیت حدیث کہتی ہے چار ماہ سے زیادہ مدت کا اگر بچہ ہو فوت ہو جائے اس کا جنازہ پڑا جاتا ہے کیونکہ وہ جان ہے تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں اور بچوں کو بھی ہم رزق دیتے ہیں بچے تمہارا کچھ نہیں کاتے وہ اپنا رزق لے گیاتے ہیں یہی تو آج سمجھ نہیں ہے کسی کو جب بچہ ابھی دنیا میں نہیں آیا ہوتا چار ماہ کا ہوتا ہے جو رزق اس میں کھانا ہے زندگی کی آخری سانس تک وہ اللہ فرشتے کے ذریعے لکھوا دیتے ہیں پلاننگ پانچ مہینے پہلے مکمل ہو چکے ہم تو نوکریوں پہ روتے ہیں نوکری نہیں ملتے لیکن ہر مسلمان کو اللہ نے جو رزق دینا ہے ہر انسان کو وہ چار مہینے کا ہوتا تو اس کی پوری ہسٹری پلانڈ ہو جاتا ہے ایک چھٹا پیغام بھی اس پارے کے اندر ہے نماز پڑھیں تو کس کے لئے قربانی کریں تو کس کے لئے جب یہ بات میں ہو جو راپ کو سمجھ آ جائے کہ اللہ کے لئے نماز ہے تو میری اور آپ کی پریشانی ختم ہو جانے شاید قربانی بھی اللہ کے لئے بلکہ حیاتی کلو حال اللہ میری ساری زندگی کا مقصد ہی اللہ کی رضا ہونا شاید اللہ ہمیں ایسی زندگی نصیفت